اشتگردی کے واقعات کیا پیغام جاتا ہے اسماعیل خان جو ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ایڈیٹر روزن آمڈان ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے کراچی کا واقعہ تو ہم نے دیکھا اسماعیل بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا اب یہ جو لوئر اور اگزی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے کے پی کے عمومی طور پر اور جو فاٹا کے پرانے ریجنز تھے خصوصی طور پر لہذا وہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم تسلسل کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو کچھ نیا پر نظر آ رہا ہے جو اتنا بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو نیرہ پر تو نہیں ہے لیکن کافی عصر کے بعد ہوا ہے بہت بہت بڑا واقعات کی جانے گئی ہیں تو وہ چیزیں ساتھ اکوڑی نہیں ہیں ساتھ اکوڑی نہیں کیلئے کچھ اچھے کیلئے روح جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ اس کا خواتر کے ساتھ اور رکر کے ساتھ سے پہلے رشتگردی کے واقعات ہوتے تھے اس میں بہت کمی آئی ہے اس میں کمی شک نہیں ہے اور حالات مور اور لیس نورمالیسی کی طرف کی جارہا ہے لیکن کس طرح کے بعد کس طرح کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کی ضرور زیادہ جانے چلی جاتے ہیں تو اس پر لا معلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہوئی نہیں ہے یہ ابھی بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں جو گروپس آپ پرے کر رہے ہیں افغانستان کے حالے وہاں سے بیٹھ کے وہ جب کائے اس حالے کی کاروائی کا سکتے ہیں تو میرے حال میں یہ چیزیں جو ہے اس کو دیکھنے کی دلوح ہے اس میں افغانستان کا آپ نے ذکر کیا کتا کلامی افغانستان کے حالات سے ان واقعات کا کتنا تعلق بنتا ہے آپ کے ساتھ میں دیکھیں ہمارے اپنی جس کے ساتھ گروپس مطلباست ہے اس کے ساتھ میں یا احرار ہیں یا جو اسلامی شکریہ ہے خورا سام یا اس کے لاما جو جو ہمارے لاخل میں جو جو سوپریٹ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو وہ اوڈری ہے ساتھ کی جنگ شکریہ ہے ساتھ سیواتیں سائنٹنگ یہ ساتھ بہت اثر پہا ضرور ہے جو بورڈر پر انہیں کنٹرول بورڈر پر انہیں کنٹرول بورڈر 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 اس کے ذریعے اسٹیٹ بہتر انداز سے بنای جا سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کے واقعات جو پیغام دیتے ہیں ماہ کے رہائشیوں کا وہ بڑا خطرناک ہے اس کی اوپر آپ ریفلیکٹ کیجئے گا جی بالکل یہ جو دیکھئے جو ڈائنمیکس ہیں یہ جن کا ذکر آپ تکی ہے میں سے کچھ چیزیں تو ہو چکی ہیں لیکن کچھ ابھی بالکل والاٹائل پوزیشن ہے پراغرس میں ہے جیسے آپ نے فینسنگ کا ذکر کیا تو یہ فینسنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ مکمل نہیں ہے بلکہ کچھ کسی حد تک شاید اس فینسنگ کے پروجیکٹ نے کچھ ایلیمنٹس کے اندر ڈیسپیریشن پیدا کی ہو تو کہ اس سے پہلے کہ یہ فینسنگ مکمل ہو انہیں اپنے جو ناپاک عظائم ہیں وہ پوری طرح سے ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تو یہ بھی کچھ اس طرح کا ایلیمنٹ لگتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں طرف سے کشیدگی ہمیں ڈپلومیٹک سطح پر نظر آتی ہے آفیشل سطح پر نظر آتی ہے اور عوامی سطح پر بھی نظر آتی ہے اس کو اڈریس کرنے کی کوشیں تو بارہا ہوئی ہیں لیکن کوئی بار آور کوشش نہیں ہو رہی ہے مثلا یہ کہ یہ ہمیں جب بھی کوئی واقعہ ایسا افغانستان میں ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد پاکستان کے اوپر اس کا بڑا قطعیت کے ساتھ ٹاپ لیول پر الزام لگتا ہے تو اس چیز کو اڈریس کرنے کی کوئی مجھے افیکٹیو کوشش بارہاور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی یہ بھی بڑی تشویش کی بات ہے کیونکہ ہم اس طرح کی باتیں جو ہے آنافیشل سطح کے اوپر ڈسکس تو کر سکتے ہیں اور اس کے پر توادہ خیال کر سکتے ہیں لیکن جو ڈسائسیف پالیسی ایکشن ہے وہ تو گورنمنٹ نے لینا ہے اور سیکیورٹی ف نے لینا ہے اور اگر ان کے درمیان وہ اس طرح کا اعتماد نہیں ہے اور اس طرح کی کوارڈینیشن نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر کوئی افیکٹیو ایکشن نہیں ہو سکتا تو یہ دیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پبلک لیول کے اوپر بیٹرنیس ہے یا ایک دوسرے کے بارے میں ایک اعتمادی کی فضاء ہے ہم نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جب بھی ہم وہاں گئے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پبلک لیول پر پروپیگنڈے کا ایک بہت بڑا توفان ہے جس کی زد میں ہے افغانستان کا ایک عام شہری اور پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی ان کو چیزیں فیڈ نہیں کی جاتی تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس مجھتا ہوں کہ سٹیٹ لیول پہ جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ایزا لانگ ٹرم میجرز وہ تو نہیں ہو رہے تو اس طرح کی جو ایکشنز ہے وہ اس طرح کے حالات میں وہ بہت زیادہ ان کی اس کی جو اثرات ہیں وہ بڑھ جاتے مناور کہتے ہیں کراچی کی جو دیواریں ہیں وہ موجودہ حالات اور آنے والے حالات کی خبر پہلے سے دے دیتی ہیں گرافٹی کی ذریعے جو چیٹر ہو رہا ہوتا ہے مختلف حلقوں کے اندر تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بیلے کی طرف سے اس کو اون کیا گیا ہے فیدائین اور جس طریقے جتنی جلدی اون کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے لئے حیران کونہ ابھی میں رانہ صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ عموماً اس قسم کے واقعات کے چند گھنٹے کے بعد اگر کسی گروپ نے اس کو اون کرنا ہے تو کیا جاتا ہے لیکن اس میں ابھی آپریشن ختم نہیں ہوا تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کیوپر جو اب ٹویٹر نے سسپینٹ کر دیا ہے اس کیوپر تصویریں جاری کر دی گئیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر سے آپ کو کہیں سے کوئی ہوا ایسی نظر آتی ہے کہ یہ واحد واقعہ نہیں ہے اور اس کے بعد خدا خواستہ مزید واقعات بھی ہو سکتے ہیں لیکن چینی افراد کو اور چینی انجینئرز کو نشانہ بنانے کے علرڈز جو ہیں وہ جاری ہوتے رہتے ہیں اور سولہ تاریخ کو بھی ایک علرڈ جاری ہوا تھا اس حوالے سے محکمہ داخلہ سنجھ سے کہ چائنیز افراد نشانہ بن سکتے ہیں اور ان کی موومنٹ کو مختصر رکھا جائے اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں جو سلیپنگ سیلز ہیں اس نیٹورک کو توڑنے کے لیے کوئی ہم یہاں پر کوئی عملی اقدام نہیں دیکھ رہے جو گروپس ہیں وہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک میجر گروپ اور اس کے بعد اس کی سب آرگنائزیشنز یہاں ہر جگہ موجود رہتی ہیں چاہے وہ تاریخ طالبان کی صورت میں ہو پھر پنجابی طالبان کی صورت میں ہو لشکر جنگوی کی صورت میں ہو القاعدہ ہو پھر القاعدہ بر سغیر ہو جندلہ ہو یا پھر بی ایل اے اور پھر اس کے بعد اب دائش سامنے آئے تو کوئی نہ کوئی ایک گروپ موجود رہتا ہے جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ ادھر سے ادھر مرج ہوتے رہتے ہیں اور پھر ان کو ایکٹیف کرنے کے لیے بھی میکنیزم موجود رہتا ہے اس کو توڑنے کے لیے اور اس پر جو ورکنگ ہونی چاہیے اس کو وہ بہت کوئی ایفیکٹیو نہیں ہے بہت زیادہ ہم نے اس میں ایکٹیو رول دین دیکھا کیونکہ یہ گروپ آپس میں کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے ہیں یا تو سپانسر کی صورت میں مل جاتے ہیں یا کوئی ایسا نیٹ ورک ضرور ہے جس کو بریک کرنا اور سلیپنگ سیلز کو توڑنا ہے اور کتنا آسان ہے سلیپنگ سیلز میں کچھ ایکٹیف کرنا ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کتنا آسان ہے بلوچستان سے کراچی کے اندر داخل ہونا ظاہر ہے سندھ کے اندر آپ کئی سے بھی داخل ہو سکتے ہیں لیکن کراچی شہر جو سندھ کا ہے کتنا آسان ہے داخل ہونا تو یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان سے یہ ایک لہر چل رہی ہو جو کراچی کو ایفیکٹ کر رہی ہو اور این ممکن ہے کہ کراچی بیسٹ کروپ سے نہ ہو دیکھیں سب سے خریب ترین صوبہ اگر ہے تو وہ کراچی سے وہ بلوچستان ہے اور بیس کلومیٹر لگتے ہیں جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں یہاں سے تو پندرہ کلومیٹر لگتے ہیں کہ آپ بلوچستان میں داخل ہو جائیں سمندری رستہ بلوچستان سے موجود ہے پہاڑی رستہ موجود ہے باقاعدہ روڈ موجود ہے اور مختلف رہداریاں موجود ہیں جو ان سے لوگ آتے ہیں سیون کا بلاسٹ شاید آپ کو یاد ہو کہ کس رستے سے وہ کلات کے اور داخل ہو تھا اور سمن نے پہنچ گیا تھا بلوچستان سے بہسانی آپ کو نورانی کا مزار کا بلاسٹ یاد ہو کہ کس آسانی سے پینیٹریٹ کرتے ہیں تو ہب بالکل سامنے ہیں کراچی کے بیس کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے بڑی آسانی سے اور جس آپ وہ مزے کا خیص صورتحال اگر دیکھیں کہ جو بورڈر پر ہے بلوچستان اور سندھ کی خاص طور پر جو کراچی سے جو بورڈر لگ رہا ہے ہب پر جو چوکی وہاں پر موجود ہے جس قسم کے سمگلنگ وہاں جس طرح آسانی سے اگر آپ آدھا گھنٹہ وہاں کھڑو کے صرف یہ اوبزر کرنے تو آپ کو باہ آسانی اس موومنٹ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے کیرلیس ہیں کتنی وہاں پر خامیہ ہیں اور کتنا آسانی کسی کا بھی ٹریول کرنا کوئی چیکنگ کسی قسم کا کوئی میکنزم کوئی سکینر ذرا رانہ صاحب اس کو پر ہم تھوڑا سا اگر واپس آئیں عمران خان صاحب نے اس کو پر ردیمل کا اظہار کیا ہر کوئی جو ہے وہ ایک اس زاویہ سے بات کر رہا ہے اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ہم نے بہت موثر ایکشن لیا اور ہم نے بڑا رقصان جو ہے ابھی انفرمیشن منسکہ میں بیان دیکھ رہا تھا لیکن ذرا عمران خان صاحب کے بیان کیوں پر ہم جائیں وہ سپیسیفکلی اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ہیں تو مخفی رکھے ہوئے خفیہ ہیں لیکن دوسرے ممالک کو پتا ہے آپ سے ذرا تشریح چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے سمجھنے مشکل ہوئی ہے اگر آپ بتا پائیں کہ انہیں کیا کہ نہیں میرا خیال ہے کہ پرائیم منسٹر کو بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے فارن آفیس سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اپنے سیکیورٹی کے تو انٹیئر کے تو ان کے بہت ہی جونئر منسٹر ہیں ان سے تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن پرائیم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہمیں پتا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ کہاں پہ ہوگا اور جہاں پہ ہوا ہے اگر اس کا نہیں پتا چل سکا ہارٹ آف دو کراچی آپ کا ریڈ زون آپ کا موسٹ وائٹل کریٹیکل آپ کی لائف لائن چائنا اس کا کانسلے تو یہ ایک اچھا ٹیسٹ نہیں ہے پھر ان کا یہ کہنا کہ ایسے پروجیکٹس میں کر کے آئے ہوں پچھلے ہفتے جو کہ ویسے تو انہوں نے کہا کہ کانفیڈنشل تھے لیکن کچھ لوگوں کو پتا تھا کچھ ممالک کے لوگوں کو پتا تھا کچھ ممالک کو پتا تھا تو دیکھیں آپ اس ممالک کی کتنی پینیٹریشن ہے اس مو تو ہی کہہ رہے کہ میرے پروجیکٹس میرے پروجیکٹس کو سبوٹاج کرنے کے لئے اور پھر آپ دوسرا اس کی کانوٹیشن دیکھیں یہ تو خیر ایک بہت تھی وہ ایسی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ کیا بندہ بات کریں لیکن اس کی کانوٹیشن دیکھیں کہ وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں پرائیم انسٹر پاکستان کے دوسرے ممالک اتنے تیز ہے ان کی انٹیلیجنس ان کے فوٹ پرنٹس پاکستان میں اتنے زیادہ ہے کہ وہ ویدن نو ٹائم آپ کے سب سے وائٹل کریٹیکل ایلائے اس کی سب سے سنسٹیو جگہ پہ جا کے اٹیک کر سکتے ہیں اور حکومت کا ریسپانس یہ ہے کہ جو دو پولیس والے وہاں پہ جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دیا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کیا ان کو پتا تھا کہ آج اٹیک ہونا ہے کوئی اس طرح کی الیرٹنس تھی کیا وہاں پہ بیفٹ اپ سیکیورٹی تھی اگر یہ پرائیم انسٹر کوئی پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے تو کیا وہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ کن کن جگہوں پہ ایکسٹرا سیکیورٹی لگائی گی تھی لیکن طالب میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں بی ایل اے جس نے کلیم کیا اور ٹی ٹی پی ان کا نیکسز بہت پران ہے جب سے پاکستان کی آرمی نے ڈس پوزیسٹ کیا ان کو ان کے ایریا سے ٹی ٹی پی کو خاص طور پر مزیرستان سے اور بلوچستان کی کوئیٹا کے اردو نواہ میں کافی سکسیسفل آپریشن کی ہے یہ اندران ہے اور ان کی کنائیونس آپ کو نظر آتی ہے اور اس میں ایک ایلیمنٹ ہم نہیں ابھی تک ڈسکرز کر رہے جو بہت بائٹل ہے میرے خیال میں انڈین کنیکشن اس میں ہمیشہ سے رہا ہے بلوچستان کے اندر چاہے کوئی وشن یادے وہ یا سولہ دوزار سولہ کی تقریر ہو مودی کی کہ ہم بلوچستان میں تمہیں پھر کر کے دکھائیں گے یا میرے پاس آئیے ایک اوپن ڈیکلریشن ہے اور یہ بھی انٹرلیجنس کے پاس اطلاع تھی کہ کچھ بل اے کے کیمپس جو ہیں وہ آفانستان میں جہاں پہ ٹی ٹی پی کے کیمپس کا آپ کو پتہ ہے اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا these are very worrying signs. It's a beginning of a new conflict. اور اگر ہے اور ہمارے پرائیم میرسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا تو تھا لیکن یہ نہیں تھا پتا کہاں پہ انہیں اور جہاں پہ انہوں نے کیا وہ ایسی جگہ تھی کہ جس پہ اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو میرا اعتماد میرا confidence یا وہ shake ہوا